آپ کو بتائی ہے نگران وزیراعظم اپنے کابینہ کی کچھ رہا ہم ارکان کے ہمراہ کل کراچی آئے اور ویسے نگران حکومت کی بات کریں تو ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے لیکن نگران سیٹ اپ سے متعلق جو خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے ان میں اپیرنٹی ایسا لگ رہا ہے اضافہ ہوا ہے اور سر منداتے ہی لٹرلی پولے پڑھ رہے ہیں جیسے کہ ہم پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ پیٹرل جو ہے وہ انتہائی مہنگا ہو چکا ہے انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح کو چھو رہا ہے اوپن مارکٹ میں بائی دے بے ایف یو ڈانٹ نو ڈالر جو ہے وہ دو روپے مہنگا ہو کر تین سو چھے روپے کا ہو گیا ہے اور ساتھ ہی پیٹرول اور ڈالر مہنگا ہونے سے مہنگائی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ نئی حدوں کو چھو رہی ہے اور بجلی کے بل عوام پر بجلی بن کر گر رہے ہیں اس میں ان کا کوئی حد نہیں ہے لیکن مصلاب یہ جب چیزیں آلریڈی بہت بیڈ ہوں اور وہ ورس ہونے لگیں تو پھر ہم نومان کے صورتحال بھی ہے لیکن سرٹنلی اس کے علاوہ بھی خدشات ہیں انورٹڈ کوماز میں اور ان خدشات کو نگران وزیر آزم صاحب بھی اڈریس کر رہے ہیں اور انہوں نے کل بھی کہا کہ مزار قائد پر حاضری کے دوران کہ شفاف انتخابات کا عمل احسن طریقے سے انجام پائے گا سنیے الیکٹورل پروسس کو ہسس اور مانٹر کرنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں اور کردار انشاءاللہ ادا کریں گے اور کوشش ہوگی کہ اس کو انتیائی ٹرانسپیرنٹ اور جانفدارہ انداز میں تمام طبقے فکر تو تمام حلقے ہیں جن کے لیے یہ عمل قابل قبول ہو اور پاکستان اپنے آئینی اور قانونی ٹرانزیشن سے بخیر و خوبی گزر پائے اچھا یقیناً بہت سے قویسٹنز آپ بھی سوچ رہے ہوں گے اور ہمارے تو بہت سے سوال ہیں ہی ہیں جو کہ ایکچولی عوام کی آواز ہے نگران انفرمیشن منسٹر ہے مرتضہ سولنگی صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہے تینکیو سو مچ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے اپنے بڑے ہی شورٹ وزٹ میں سولنگی صاحب سب سے پہلے تو یہ بٹ کرام کا جو انسیڈنٹ کل ہوا ہے وہ دیفنیٹلی ہیومن اینگل سے دیکھا جائے تو بہت ہی چیلنجنگ ہوگا آپ کی حکومت کے لیے کیا کہیں گے کیونکہ اس میں بہت سے لوگ انوالف تھے پاک فوج تو تھی تھی لیکن وہاں کے لوکل بھی انوالف تھے وزیراعظم خود بھی مونٹر کر رہے تھے بلکت یہ بہت شکریہ میرے خیال میں کیونکہ آپ کا صبح کا پروگرام ہے اور ہمارے پاس دائیں بائیں آگے پیچھے اتنی بری اور دل دکھانے والی خبریں ہوتی ہیں تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ کل صبح جب ابتدا ہوئی دن کی تو کافی بہت ایک ماحول اداس ماحول تھا لیکن مجھے خوشی ہے کہ آج صبح جب ہم بیٹھے ہیں تو وہ ماحول اتنا اداس نہیں ہے ہمارے پاس کوئی اچھی خبر ہے پاکستان کے جو آپ کے ناظرین ہیں ان کے لیے کہ ہمارے جوانوں نے بہت بہادری سے تیرہ گھنٹے جدو جہد کر کے انتہائی پیشہ وارہ ناانداز میں ان بچوں کو بازیاب کیا اور آپ نے درست فرمایا کہ جو وہاں کے مقامی لوگ تھے انہوں نے بھی بہت بہادری کا اور جرت کا مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے ان بچوں کی جو زندگی ہے وہ بچی تو آپ سب لوگ ہم سب لوگ ایک طرح سے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں صرف بری خبریں نہیں ہیں بہت ساری اچھی خبریں بھی ہیں تو آپ نے اس اچھی خبر سے اتدا کی تو آپ کا شکریہ اور سرکلی ہم شکریہ تو ہمارا کا شکریہ ان جوانوں کا شکریہ پاک افواج کا شکریہ اور وہ جو لوکلز جو تھے بٹ ابھی ہم کوسر سلیم بنگش سے بھی بات کر رہے تھے آپ چونکہ نگران وزیر اطلاعات ہیں ہم آپ کے سامنے یہ درخواست بھی رکھنا چاہیں گے کہ آپ پلیز وہ لوکل دو لڑکے ایک کا نام تو صاحب ہے دوسرا کا منشن نہیں کیا انہوں نے ان کے لیے کچھ سوچیں ان کے فیوچر کے لیے کچھ سوچیں اس علاقے کے لوگوں کے لیے کچھ سوچیں اور ان کی ایک بہادری کا ایک اعتراف پیچھے سے کہتے ہیں تو وہ ضرور کیجئے گا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب جب سے یہ خبر ہم تک پہنچی اس وقت ہمارا کابینہ کا اجلاس ہو رہا تھا اور ہر دس منٹ بعد پانچ منٹ بعد جیسے ہی اس پر کوئی پیشرفت ہوتی تھی تو وزیر اعظم صاحب کو اور مجھے آگاہ کیا جاتا تھا اور ہم فوری طور پر وہ معلومات لوگوں تک پہنچا رہے تھے تو وزیر اعظم مکمل طور پر آگاہ ہیں ان بہادر لوگوں کا اور ان اچھے لوگوں کا جو مقامی لوگ ہیں اور جس وزیر اعظم کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ وہ نہ صرف ان کو ادراک ہے بلکہ احساس بھی ہے اور وہ یقیناً ان لوگوں کا خیال رکھیں گے اور ان کی جو خدمات ہیں ان کا اطراف بھی کریں گے ایسا اطراف جو ان کے لئے بھی اچھا ہوگا اور ہم سب لوگوں کے لئے ہم نے سیاسی باتیں سرٹنلی بہت کرنی ہے لیکن جاتے جاتے ہیں ابھی ہمارے پاس دو منٹیں پھر ہم بریک لیں گے پھر آکے کھل کر سیاسی باتیں کریں گے لیکن ایک جڑا والا انسیڈنٹ کو ہم ضرور بات کرنا چاہیں گے وزیر اعظم نے جس آزم کا اظہار کیا بڑا زبدست بڑا حوصلہ ملتا ہے وہ ویسے بھی کروکشن سے بولتے ہیں لیکن کیا یقین رکھیں عوام کیونکہ پہلے بھی جوزف کولونی بھی ہوتا ہے اور بھی متعدد واقعات ہوتے ہیں مشال خان بھی ہو جاتا ہے یہ افریت ختم نہیں ہو پاتا یہ انتہا پسندی تھمتی نہیں ہے مطلب کیا امید رکھیں کہ اس مرتبہ اس انسیڈنٹ میں ایسی اگزامپلری پانشمنٹس ہوں گی کہ آگے کوئی جرت نہ کرے وہ شاعر نے کہا تھا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا تو یہ اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ اچانک رون مانی ہوتے اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے آپ کے معاشرے کے اندر جو ادم برداشت جو کئی دہائیوں سے پلتی رہی ہے تو اس کا ایک ناغذیر نتیجہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریاست اپنا جو فرض ہے اسے پہلو تہی کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے وزیر آزم نے اس چیلنج کو قبول کیا پنجاب کی حکومت نے کیا وہ اچھا ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے یہ درست ہے کہ لوگ پکڑے گئے ہیں ان کو سزائیں ہوں گی ہم کوشش کریں گے کہ ان کو سزا ہو لیکن یہ سزا کافی نہیں ہے اصل میں جو مرض ہے وہ بہت گہرا ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو اقدار تبدیل ہوئی ہیں منفی طور پر جو ادم برداشت کا کلچر پیدا ہوا ہے وہ نہ ایک دن میں پیدا ہوا ہے نہ ایک دن میں ختم ہوگا اس کے لئے ضرورت ہے کہ جہاں عدالتیں انتظامیاں حکومت اپنا کام کریں لیکن یہ جو برداشت کا ماحول ہے یہ ماں سے پوچھیں ان کو زیادہ پتہ ہے کہ جب ماں اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں گی کہ آپ کے پڑوس کا جو بچہ ہے جس کا رنگ آپ سے مختلف ہے اس کا عقیدہ فرق ہے وہ اور زبان بولتا ہے وہ آپ سے مختلف ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا دشمن ہے وہ آپ کا حریف نہیں ہے یہ تو پھر لگتا ہے اس میں تو آپ کا ٹینئور بھی شاید کم ہی پڑ جائے بہت کل ہے لیکن صرف یہ نہیں گھر سے سکول سے مدر سے میڈیا سے ڈراموں میں لیڈرز سے بھی لیڈرز سے بھی